لیکن بٹی صاحب کچھ کرکٹ بورڈ کا ہمارا موسم جو ہے نا وہ ابھی تک کچھ صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ہی دو تین دن پہلے کی بات ہے میں نے ٹویٹر پہ ایک تصویر دیکھی تھی جہاں پہ آپ جو ہیں وہ نجم سیٹی صاحب کے ساتھ بھی اور غالباً کرکٹ کمیٹی کے کچھ میمبران جو امپورٹنٹ میمبران ہیں جیسے کہ اس وقت لگ رہا ہے جیسے پورا کا پورا آوٹسوڈز کیاوا ہے پی سی بی رن کرنا شاکیل شیخ صاحب اور نوان بٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہے ہیں تو بٹی صاحب اگر مختصرا میں آپ سے جاننا چاہوں اس وقت ہو کیا رہا ہے what is going on in پی سی بی بکوز ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ مکمل طور سے کنٹرول میں آئی نہیں ہے یہ جو کرکٹ کمیٹی ایڈمنیسٹریشن بنائی گئی ہے کیا کہتے ہیں بٹی صاحب دیکھیں عدیل رمید راجہ نے کچھ دن پہلے آپ کے ہی چینل پر ہمارے دوست ہیں منصور علی خان ان کو ایک انٹرویو میں میرا بھی ذکر کیا مجھے انہوں نے ایجنڈا بیس جنلیسٹ قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو بلیک میلرز ہیں تو میں تو دیکھیں آپ کے اسی پلیٹ فار پر میں جب رمید راجہ آخری ان کا دور تھا اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ پولٹیکل ریجیم کی چینج ہونے سے کرکٹ بورڈ میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے بلکل ابھی تک نجم سیٹی صاحب اور ان کے ساتھی آگئے ہیں بلکل آپ نے تصویر دیکھی لیکن ابھی کوئی سرفیس پہ ایسی تبدیلیاں ہم دیکھ نہیں رہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ تبدیلی بہت ہی ناوزیر تھی میرا خیال میں جو ضروری قسم کی چیزیں تھی کچھ جو ایک دستے پر الزام تراشیاں ہیں اس طرف سے بھی لگ رہی ہیں سافیوں پر بھی الزامات لگا دیا حالانکہ دیکھیں عدیل آپ بھی سافی ہیں ماشاءاللہ ریڈیو پہ بھی آپ کا بڑا پاپولر شو ہے ٹی وی پر بھی آپ مقبول ترین شو کرتے ہیں کہ اخبار والے تو تصویر دکھاتے ہیں آئینے میں اگر کسی کو آئینہ پسند نہیں آرہا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں میری اگر شکل کسی کو آپ کی ٹی وی سکین پر پسند نہیں آرہی تو وہ ٹی وی چینل چینج کر لے گا وہ کہیں اور سوچ کر جائے گا لیکن یہ کہہ دینا کہ میڈیا والے ایجنڈا بیس جنللزم کر رہے ہیں اگر میڈیا والے یہ کہہ دیں کہ جی فلان کھلاری کو غلط ڈراب کیا ہے اور فلان کھلاری کو لینا چاہیے تو دیکھیں یہ تو اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے ہاں ہم یہ اگر کہہ رہے ہوں کہ رمیز راجہ جو ہے وہ انکومپیٹنٹ ہے ان کو کام نہیں آتا انہوں نے غلط کام کیے پھر میرے خال میں وہ کہنے میں حق بجانی میں لیکن جو آپ کا سوال تھا ابھی تک جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں کوئی ہمیں ابھی کوئی بظاہر میسیف چینجز نظر نہیں آ رہی کیونکہ اب دیکھیں اس وقت جو مین پاکستان کا مسئلہ ہے نیوزلینڈ کے خلاف ہم ونڈے سیریز ہار گئے ٹیسٹ میچز ہارتے ہارتے بچے ہمارے پاس اس وقت کوچز نہیں ہیں اور جو میں نام پڑھ رہا ہوں فورن کوچز اس انسرٹینٹی میں پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں مکی آرثر بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ مکی آرثر آنا چاہتے تھے پاکستان لیکن ان کو کسی نے یہ کہہ دیا بلکہ ایک بڑے مشہور و معروف ہمارے ٹرگڈر ہیں وقار یونس جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹوئٹ کے ذریعے کہا کہ میں نہیں آ رہا میرے بارے میں لوگ پیاس آ رہی ہیں وقار یونس نے مجھے کوئی نو دس دن پہلے کراچی میں کہا تھا کہ یار دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں مکی آرثر کبھی بھی ڈاروی شار کا کاؤنٹریک چھوڑ کر پاکستان نہیں آئیں گے تو باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے میں پڑھ رہا ہوں کہ انڈی فلاہر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان نہیں آنا چاہتا ٹام موڈی نے بھی کہہ رہیا کہ میرا پاکستان آنے کا کوئی راجہ نہیں ہے گلیسپی تو مطلب یہ جو ہمارے یہاں کرکٹ ایڈنسٹیشن میں انسیڈنٹی ہے یہ میرا خال میں ہمارے سسٹم پر اثر انداز ہو رہی ہے اس سے ورلڈ وائٹ پاکستان جو کرکٹ ورلڈ کپ ہوسٹ کر چکا ہے ہم نے دوہزار پیس میں چیمپئنس سوفی ہوسٹ کرنی ہے اس سے ہم نے ایشیا کپ ہوسٹ کرنا ہے تو یہ جو ہمارے فیروزپور روڈ سے جو میسیجز جا رہے ہیں ورلڈ وائٹ یہ کوئی پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے